ہیپی ٹیچرز دے اور مان سمانتے ہو کلاس میں کریں گے کلاس میں کریں گے ایسے ہر ساتھی کو ممنٹل کے دوارہ کلاس سمانت کیا جائے گا تو جڑو ہمارے ساتھ لائیو اپیسوڈ میں اور ویسے تو ساری کلاس کا لائیو تو نہیں کر پائیں گے بہت لمبا ہوتا ہے ہم ہماری قریب پانچ شے کلاس اس وقت میں ہم کھڑیں کرمس دلی کے ہمارے ڈاؤٹ کاؤنٹر پر دکھائیں یہ ہمارا سپورٹ کیا ہے کہ آج دیکھو ان میں سے وہ ہمارے پڑھائے ہوئے ہیں چاہے وہ کس اور سے بات کر لو منی سے بات کر لو اتھر سب قریب قریب جو کلاس میں تھے روز پارٹی راو صاحب نمشکار آگیا ہے نمشکار کرنی پڑتے ہیں راو صاحب بابولاجی سے کیا یہ تھوڑا پچھے رہتے ہیں پر بھو کہاں جا پھنے دیکھو کلاس اتنا اگلا ہے ایسے تو چلیں کلاس میں سب سے پہلے کلاس روم نمبر اکیس میں چلتے ہیں سبیس میں چلیں آؤ سٹارٹ سبیس سے کرتے ہیں بھائے سب سے پہلے ٹیم سبیس پہ آ جاؤ دوستو یہ لائیو ایک پورا لائیو تو خیر پوسیبل نہیں ہے لیکن سلسل کانتے لے گے اپنا بھلایا جائے سب کو سب ساتھی آئیں یہ دیکھو دوستو ہمارا کلاس روم ہے یہ بچے ڈاوٹ کاؤنٹر والے کھڑے ہیں کس دیر بیٹھ کرنا پڑے گا پانچ ساتھ میٹے بیٹا آپ کو چلیں اندر چلیں بیٹا یہ کلاس میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں سکھشک دیوش ہے اور ٹیچرز دے جنگیگی میں سکھشک کا ٹیچر کا مطلب تو کتاب پڑھاتا وہ ہی نہیں ہے ہر وہ ایسی تیچر ہمارے لیے جو ہمیں جنگیگی پڑھاتا ہے تو جو سب آپ کرنا چاہیں کسے سیدے بلکل ایک بہت بریمہ میں ایک پروگرام ہوتا ہے جو بھی ٹیچرز ہیں اب ہم لوگ ہماری کرمشتلی کے روم نمبر چھبیس میں سبی کو ہیپی ٹیچرز دے بھائی کیسے ہو سب لوگ تو چلو سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو آپ کے ٹیچرز ہمارے گودھرہ جی کا سمان کرتے اس کے بعد آپ سے بات کرتے آپ تب تک آپ کی تعلیہ بستی رہیں بیٹھے آپ لوگ ٹیچرز ٹیچرز ٹیچر کا مطلب یہ ہی نہیں کہ جو ہمیں کتاب پڑھاتے ہیں جنڈی کی سب سے پہلے ٹیچر کس کو بولتے ہیں پڑھیں ماں کو سب کچھ مانی سکھایا بولنا سکھایا جینا سکھایا ماتا پیتا پہلے ٹیچر ہوتے ہیں اس کے بعد چلو ایک بات سنو سب ڈھنسے بیٹھے سب لوگ بچوں بلے کو کیمرہ میرے پہ میرے پہ کیا لے نا کیمرہ بچوں بلے میرے بچے سب کچھ میرے لیے آنکھیں بند کریں سب لوگ سب سے پہلے آپ کے گھر میں آپ کے ماتا پتا سے بڑے جو ان کو پرنام کرو جو ان سے بڑے دادہ دادی جو بھی پریوار میں نانا نالی وہ بھی شکشک رہے ہیں مارے پھر ماں پتا جی جو پیڈی ہے چاہ چاہتا اس پیڈی کو پرنام کریں اس پیڈی کے بعد تیسری پیڈی میں جو آپ سے بڑا بہنبھائی ہوئی ٹیچر ہے اس نے آپ کو پکا سکھایا ہے بڑی دی دیا بڑا بھائی ہے تو فون پر ایک ہی بات کہتا ہے بھائی ٹھیک پڑنا تو ٹیچر ہو گیا ہمارے لئے آنکھیں کھولیں اب ہم سکول میں چلتے ہیں یاد کرو پری پرائیمری یا ہمارے ٹائم تو کچھ پکی پہلی بولتے تھے ہم لوگ وہ سکول سکول کا روم یاد کرو جہاں پہلے بار سکول گئے تھے وہ یاد نہیں ہے تو پھر آپ ان کو بھل گئے میں بھول جاؤ گی وہ کلاس روم یا سکول یاد کرو وہ لنچ بکس یاد کرو وہ بیٹی بھی ناک یاد کرو جب ایسے پھر آپ فسٹ پہ آؤ پھر سیکنگ گلاس پہ آؤ پھر پریمری سکول تک جہاں پڑھے ان سب کو یاد کرو ان کو پرنام کرو پریمری سیکنگ تک ایک اس ٹیچر کو پرنام کرو جو آپ کو آج بھی یاد ہے وہ تیریے ہیں میرے کو پوچھے گئی کہ پریمری سیکنگ ٹیچر تو مجھے آج بھی یاد ہے چھے سات آٹھ آج بھی یاد ہے نو دس کے آج بھی یاد ہے تو پریمری سیکنگ تک جس بندے جس کا چہر آپ کے دماغ میں یاد نہیں کرنا ہوتا چہر دماغ پرنام کرو ان کو پھر چھے سات آٹھ تک جہاں پڑھے اس میں کوئی ایک تک پکا ہوگا جس کا چہر آپ کو یاد ہوگا پھر نو دس کے ٹیچرز پہ آؤ پھر آپ گیارہ بار ٹیچرز پہ آؤ پھر آپ بارہوی کے بعد ایک پرزن جو آپ کو پڑھا رہے ہیں ان چاروں کو پرنام کرو کیونکہ جو چاروں آپ کے لئے سممان نہیں ہے چار کی چھتا سماتے ہیں میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں جب تک اپنوں کا سممان دیتے رہو گے دنیا تمہیں سممان دیتی رہے گی اور جس دن اپنوں کا سممان دینا تم بند کر دوگے دنیا تمہیں سممان دینا بند کر دے گی ایک چھوٹا لائیو چلتا لائیو بول رہا ہوں میں نے میرے بابا کی ناجی کی مرتی لگائی ان کا میں نے تو سممان دیا ایک اس کے بدلے رازستان میں سکھ شاہ سے جڑے ہوئے لوگوں نے جو اتری بھارت میں جڑا ایپرٹیکس پرٹیکس روپ سے مجھے سممان دیا وہ انند گونہ ملا مجھے انند گونہ آج میں جیپور جاتا ہوں سچے والے میں کہیں بھی منتری کے پاس تو وہاں دس میں سے پاس لوگ کچھا سنوڑ جی آپ تو وہی ہو نا سیلسے والے جن کے سی ایم صاحب بھی گئے پھر آپ نے پیار گرو جی اور ناجی کی مرتی کا نورن کر آیا ہے دوستو میں نے باؤن سال میں تری پنس ہزتہ سممان پایا اتنا سممان مجھے کل میرے بابا اور ناجی کی مرتی لگانے سے میں لگیا اور میں مجھے سبح کے مانتا ہوں کہ میرے ہاتھو یہ کام ہو پا ہے زندگی میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں کہ ہاتھ سے مندیر یا مسجد بنتے ہیں یا اس پر کاری گفتنا ہے نہیں آج بھی پیسہ بہت کم آ لیتا ہے میں ایک امید رکھتا ہوں آپ سے کہ جیسے آج ایک آنا نہ پنا کہ جی تیرے سنگ جینا یہاں تیرے سنگ مر جانا تو بابا ناجی کی مرتی لگے تو آخری سانس ترشتا ہو گیا ہمارا پنسیب اس تائی کام ہو گیا اور میں تو ایک سپنا کو اس پر ہاتھیں جوڑے کہ بہی میری آپ کا دو سوہ جنم دن بھی میری تیسری چوتھی پیڈی تیسرک سم رکھنا اتنے سنسکر رکھنا کہ آپ کا دو سوہ جنم دن بھی میرے گرانڈ گرانڈ سن آپ کو اسی پرکار جس بہاو سے میں نے آپ کا اناورن کیا ہے سو سال بعد بھی تھرٹ پیڈی آ جاتی ہے سو سال میرے ایک تیس سالی پیڈی ہوتی ہے تو میرے گرانڈ گرانڈ سن بھی آپ کو اسی پرکار اسی بہاو سے آپ کا ہمارا ارپن کریں آپ جندگی عمد یہ ہو چاریس پچاس سال کی اس کو بڑاؤ سو دو سال کیا میرے بابا ایک بات کہتے تھے کہ عمر کیا ہوتی ہے تو لوگ اکسے کہتے ہیں اسیس سال جیا نبی عمر نہیں ہوتی ہے عمر وہ ہے آپ بہت چھوٹے بچے آپ کو ابھی سمجھو نہیں آئے جندگی تو سر ہوئی کیونکہ آپ کی بھی عمر وہ ہے کہ آپ جس دن دنیا چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد کتنے سال تک لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں میرے بابا نے مجھے گروہ منطر دیا اور نشت مالکے چلنا پھر جب تک میں اور سائل سمر ہو سکتا پوتوں میں کیا سنسکار ان کے دیں پڑھیں امید ہے اچھے سنسکار آئیں گے ہم ہمارے گروہ دیو کو ہماری دوقات نے پھر بھی کہاں میں کعبت ہے دیوتا کو پوجاری پوجاتا ہے دیوتا کو پوجاری پوجاتا ہے جب یہاں مورتی ناران ہو رہا تھا تو سب نے کہاں بھی اچھا گروہ ہو تو مورتی لگ جاتی ہے تو گنسامجیت کیواری صاحب ہیں سیکر کے ہی ہیں ایک بہت اچھی دعاں ہیں انہوں نے کہا نا بھائی بہت سے مردوں میں بھائی گروہ میں تو دم چاہے چاہے پر چلو بھی ٹھیک ہونے چیئے سرمانے جاک لو تو مورتی لگا دے گروہ تو کئی بہت ٹھیک ہیں پر چلا یاک لگ مل جہاں سرماؤ کا بارہ چلائیں کے ایک ہی بات کہتا ہوں پڑھائی کرنی ہے دو سو چھتیس نمبر کا منمہ دیوڑا سکول سے پڑھ گیا لڑکا سات سو دس نمبر لاکے ایمز جوت پور جا سکتا ہے تو کوئی کچھ بھی کر سکتا بھائی تین بچہ آپ کو پتہ دلی ایمز پہنچ گیا سویٹی پہنچ گئی ایک بچہ اس کا نام کیا بچے کا ایک آدمی بولو نا سومل کمار پہنچ گیا وہ بچہ OVC میں تھا چھتے پچاس پچھو نمبر تھے پی ڈیوڈی کوٹے میں تھا اس کو کولیج مل گیا تو کسی ملنا ہی تھا تو اپنے سی ایل سی کا پسلی بار ایک بچہ تھا آج اپنے تین بچے دلی ایمز پہنچے ایک بار تعلیہ بجائے کے سواگی کریں آپ کو پتہ ہوگا جو آدمی گیاری میں سے پڑھ رہا ہے گیاری میں پڑھا بار بھی پڑھا کوئی لڑکا ہے لڑکی پچھلے دو یا تین سارے سمپرک میں ہے اس کومرس کے جمانے میں جہاں ٹیچرز کا ادھر ادھر جانا کومن سی بات ہوتی ہے سی ایل سی رازستانی کی اکمہ ترسلستہ ہے جس کے پچھلے دو تین سال سے ہمارا نائنٹی فائی پرسنٹ ٹیچنگ فیکلٹی نون ٹیچنگ فیکلٹی ہمارے ساتھ سی ایل سی کی ٹیم کے ساتھ روپ میں کام کر رہی ہے تو مانے کے چلو کہ یہاں سب کچھ بہت پاری واریک ہے کیاور سیکر کے سی ایل سی ایسی ہے جس کا پچھلے دو جار چوئیس سے دو جار پچیس میں ہمارا ایک سنگل ٹیچر چینج نہیں ہوا آپ کو چار لوگ دیں گے پورا آپ کا سلیبس جو ہوایز آج کو ٹیک اوپ کریں گے وہ آپ کو لینڈ کریں کیمسٹری کی بات ہے آپ جانتے ہو وہ ٹھوپی چینج ہوتا ہے یہ تمہارے دل میں کہیں بھی ہمارے پر تیچرز کے پر وہ ایک بار بار بات کرتا ہوں رہے گیٹ پہ کھڑے گارڈ کا اتش سمان کرو جتہ سمانہ آپ آپ کا کرتے ہو میرا کرتے ہو کیونکہ ہم آپ کو دیڑ گھنٹھیں پڑاتے ہیں وہ آدمی چاہے چوئیس گھنٹھیں آپ کی پراتتا کرتا ہے کہ چھوڑا بڑی اسٹرکٹ ہو جائے آپ کا آواز دا آپ کو اٹھالا گھنٹھے ساتھ رہتا ہے آپ کو میس میں جو آدمی کھانا کھلاتا ہے اس کو افسرمنٹ مانکہ کھانا کھاؤگے وہ کھانا کبھی نہیں پچھے گا تمہارے اس کو یہ مانوی میرا چھوڑا بھائی ہے میرا بڑا بہن بھائی مجھے کھانا کھلا رہا ہے یہاں جو بندہ کھڑا انجل کو زارا آپ کو ٹھیک فیس دیوے بھائی تو ٹھیک ہے بلکل دیوے ساتھ بینہ فیس کیا ہونا ہے یہ سوٹ کے بیٹھ ہوگے اس کا پڑھایا بات تمہارے کوئی برجت نہیں کرے کام نہیں کہتے جو ٹاپر کھا تو بہت لگے گو ڈھیک ہے سنی نہیں یہاں بہت کھا ہے رہے لیکن کٹھا جائے کھائے رہے کو سنی نہیں تو بے بے لوگ ہی جگہ کھانے انجل کو نہیں کریں اور کئی باروں میں دیکھتا ہوں گاؤں میں جھوپنے مرانا چھوڑے ہیں نا بلکل روکھی روٹی مرس کھاتے ہیں انکہ تمہٹر گال ہوتے ہوں گے بلکل وہ یہ تو بڑا اوکی کھائے یار جو کھائے میں بھی منو کھائے آپ تو بھائیوں کے سٹوڈنٹ ہو سب کچھ سریر اپنا آپ اندر بناتا ہے اندر سے آپ خوش ہوگے تو سارے آپ کے جو ہوتے ہیں نا سالٹ وگرہ بنتے رہتے ہیں جلو جی اور اس کو بینا منہ کھاؤ تو کچھ کھا لو کچھ نہ کئی لوگ نے گھر میں آج یہ ٹھیک نہیں بنا آج سب ہی ٹھیک نہیں بنائی آج وہ ٹھیک نہیں وہ چون 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 جنہی کرتے رہتے ہیں آپ نے دی ان کو آپ یہ مانے ہو کہ ہم نے فیس دی ہے ہم نے بہت سکا فیس دی ہے بلکل دیئے صاحب بینا فیس لائٹ بھی نہیں آئے گی کلاس کہاں سے یہ روم پیسے سے بنا ہوا ہے جو تمہارا بورڈ صاحب کرتا ہے پہ انہوں کو پریوار پس کے پسر لی جاتی ہے بلکل جاتی ہے صاحب اس میں کیا بات ہے یہ کہ آپ ہمیں پیٹ سر کوئی دکت نہیں ہے پر آپ مانو گے ہمارے پریوار کے مکیاں ہیں ہمارے پریوار کے وہ لوگ ہیں ہمارے بڑے بھائی جیسے ہمیں پڑھاتے ہیں دوستو سوچ کے دیں رجل جنج ہو جائے گا پورا آج تاریخ ہے پاس سمٹمبر ایگزام چار مئی دو ہزار پچیس کو ہے اکٹوبر نومبر دسمبر جلوری فروری مارچ اپریل مئی آج کی پوری آٹھ مہینے ہیں دو فروری کو بسن پنچ مئی کے دن آپ کی بائیو کیم سٹارٹ ہو جائے گی اب پندرہ کو مانو گر پونس صاحب کا چوتھا مانو گر ہے پانچ ہوا مانو گر ہے اب پتہ ہے اس میں ہم نے سائل اور انکیت ماسٹر پیس ہے پوری کوچن کے پتہ مانو گر ایک دے ہوگی پوری کوچن کے تارگیٹ کے مانو گر پندرہ کوئی ہے تو ایک اسے کیا ہوگا ایک دن مانو گر ہوں گے تو پورا محول کا رہے گا مانو گر کا رہے گا نہیں کیا وہا تیرا مانو گر پندرہ کا ہو ہے تیرا بائیس کو ہے تو چودہ اگر آپ کیوں پڑھائی کر رہے گا تیرا مانو گر نہیں ہے تو ہسنے کو ڈسٹر ہوتا ہے سب کا ایک ساتھ مائنگا ہے پھر ایک ساتھ ریو ایک ساتھ مائنگا دو نام ہیں ریویو اور مائنگا ریویو ہوگا ایک سبجیٹ کا مائنگا چاہوď سبجیٹ کا آیا نا کیوں سا یہ نیت بات ہے ریوو مطلب تین سو ساک نمبر مائنگا مطلب سات سو بیس نمبر مائنگا مطلب سات سو بیس نمبر نیٹ مطلب سات سو بیس نمبر میرے بھی آئے اور بھائی سات سو نمت آنے کا پلانک ہو رہا ہے پھر میرا بھاگیے کام آئے گا سات سو کے اوپر نمت ہمارے بھاگیے سے آتے ہیں اور جنہوں کو سوٹر دلیمز مل گیا ہے ان کا ایک ایک گوڑا اور سی ہوتا تو دلیمز ملتا لیکن وہ کہیں میرا ہارڈ لک رہا وہ دونوں چھوڑیا چھوڑیا اپنے پیار کا سب در یہاں گاؤں میں چھوڑا چھوڑی کیسے یوز کر رہا چھوڑا چھوڑی کیسے لاد ہے سب دل کا بڑا ہے میں کوٹا جنگرین کرنے گیا تو جاتے ہی ہم نے مکان کرائی پہ لیا فرسٹ ڈی تو ہمارے دو تین مل گئے سینئر تو ان کا کمرہ لے لیا لے لیا تو ٹھیک کھانے کے بھائی کھانا بھائی بنا دے گی میری بھائی یہاں کان سے آئے گی ہم تو بہن کو بھائی بولتے ہیں نا ہمیں تپتہ رہ گئے بھی کام بھائی بھائی بھولتے ہیں تو دوستو آپ سب لوگ بہت تسلیح سے اپنے کام کو کریں بہت ہی مانداری سے اپنا کام کریں آپ لوگ آپ نے صدی پاس ہے گیلہ آؤ گیلہ جاؤ کوئی کوئی کام آؤ گا بھائی تو ان کا ایک ایک شعور صحیح ہو جاتا تو ساتھ سو بھی سو جاتے ہیں تو ایک چھوڑی انڈیا کے فرسٹ ہیں کہ ناج کے باس کھڑی ہوتی میں سپنے پورے ہوں گے کوئی بات نہیں چار مئے پورے چار مئے پچھو پورے کر دو گا اسے ساتھ سو نمبر تمہاری محنت کے ہیں اوپر میری تقدیر کے ہیں اسے میری تقدیر پر ٹھیک ریجن دعا مت کرو بڑیا کرنا ہے کیمپ آپ کو آنا نہیں آنا آپ کا فیصلہ ہے اسیمبلی آپ کو آنا نہیں آنا آپ کا فیصلہ ہے پٹن کا اپیوگ کرنا چاہیے سی ایل سی آپ انہیں کسی کوچنگ میں ہو تو چاہ کے میں اسیمبلی کس جاؤ گا اسیمبلی ہوتی نہیں ہے وہاں گاہ میں مندر ہی نہیں ہے مسیت ہی نہیں ہے تو چاہ کے نماز یا پوجہ کر جاؤ گے گا تو صبح بھاگے کہ ہمارے پاس ایک گراؤنڈ ہے ہماری اب تو بابا ناجی کی مرتی کے سامنے تو صبح آؤ تو ایک بات تھوڑا سہیوں سر کو جھکا کے آئے کرو یہ سر تیرے ست پہ جھکتا ہے یہ سر تیرے ست پہ ملائے میرے جیسے گراؤنڈ کا ایک سامانے سے ادھاپک کا چھوڑا یار دو تین سٹیٹ میں اپنی پہچاند رکھتا ہے تو کوئی بات تو ہے نہ اور کوئی ایک دن میں کہیں کہ یا بات تھا بولے سر اپنے آپ کون ہے میں نے کہا میں تو کوئی نیوٹ پہ کام تر موبائل کھول میں کھول لیا لکھ سیکر بوس لکھا پٹ اپنا ویڈیو آگئے یہ ہوں میں نے کہا میں نے پتا آپ کو گوگل پہ کہیں بھی جا کے سیل سی بوسٹ نے آپ سیکر بوسٹ ڈال دو اپنا ویڈیو آئے گا اور زمین کیا سی آدمی کو یہ آئے اپنے کیا ہے اس لیے اور ایک بات اور سن لینا زندگی میں کسی آدمی نے آپ کے زیون میں ایک بار بھی کئی ہیلت کی ہے کوئی بھی کام آیا ہے احسان مت بھولنا میرے باپ پہی کی گرمنٹر دیا میرے کو احسان فراموس آدمی کبھی زندگی پر گتی نہیں کر سکتا تو نہ تو پیٹ سرمنٹ ماننا ہے کہ سامنے کھڑے لوگ ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی کتر ہیں جیسے ہم لوگ آئے تو ہمارے منٹر کتر ہیں ہمارے پاپا کتر ہیں چاٹا کتر ہیں تو دوستو اچھا کرنا ہے اب آپ پتہ ہر کلاس کے آپ کے منٹر بنا دیئے گئے ہیں ہر کلاس کا منٹر ہے اور ایک بات اوہ سن لینا بیٹا جی اس بار ایک عالت پرکار کا سوپ پیو سائل میں چار کیا ہے جو آپ کے ساتھ ابھی اپلائی ہو جائے گا پندرہ تاریک کے بعد ایک گانا گئے بابا کے لیے گنسے بیٹھ جائے سب لوگ ایک پیرا پورا گئے سر جی گوزارا جی گئے جائے پتہ ہے میرے گاؤں کا ہے ماردون گاؤں یہ کی ہے میرا اس کے گاؤں پروس میں یہ ہے میرے اس کے گاؤں میں چار کلمہ ڈیفرنس ہے اور ایک بات سننا رہے ہیں تو پسلو بات سنو آپ کے آجو جندگی میں بھگوان سے ناج مت ہونا انیل کا سیلیکسر ایک ایم سوی ہوا ہوا ہے یہ چوٹ جو لگ رہی ہے یہ آدم انجڑ ہو گیا تھا کتے میں نے آپ رہے دہ ہی میں نے کومہ ٹائپ رہے دہ ہی میں نے آدمی کومہ ٹائپ رہا ہوا آج اس وقت اس لئے بھگوان میرا ڈرائیور ادھائیت نام کا جانتے ہوتا اس آج میں نہیں ایک سال تک بستر میں لیٹنگ بات سن کی ہے سوچ لو آپ ایک سال تک پورا کھلاو آیا یہاں سے لیکن آج وہ ڈوڑو کجیا جندگی میں بورا دو راست آتا اچھا دو یہ ڈائلوگ ہے یار اپنا کہ رام بھی چودہ سال جب بنواس گئے تب ہی رام سے مریادہ پورسوم سری رام بنے تو آپ کے ساتھ ہی آپ ہمارے ساتھ رہو گے تو آج آپ پھر آپ ڈوکٹر کہنا ہوگے آج پاپا کے نام آپ کے پاونجی آج تو پاونجی کی بیٹی ہے نا اور سیویکٹ ہوتے ہیں لوگ کہیں گے یہ طرح کا نام ہے تو یہ آسا کے پتا پاونجی تاہی تو فرق ہے کہانے بتاؤ بے اس کے امیتاب اچھن جب بومبے گئے جب وہ بومبے سنگرس کرنے پتا ہے امیتاب اچھن کی سب بھی کوالٹی کیا ہے آواز ہاں یا نا پھر امیتاب آج اسی سال کا ڈوکرا پیاروانا سب دے کی بی سی چل رہی ہے نا میں دلو درکے بھی دیکھتا ہوں میں جب دی گھر پہ ہوتا ہوں کی بی سی میں ان کے آواز ہی تو ہے آپ کو پتا امیتاب اچھن کو وہ سب سے پہلے ریجیٹ کسی بات نہیں کیا تھا آواز کے لئے کیا تھا امیتاب اچھن بومبے گئے تو کسی ڈاکٹر کہا کہ ایسی آواز کا آدمی یرو بندہ ہے کیا آواز اس آدمی کی کوپرٹیو اسی سال کا ویکٹری فلم سنس دیتا ہے ایک ایسا بندہ ہے جو پچھلے پچاس سال سے لگاتار انڈسٹریم کام کر رہا ہے آج بھی کی بی سی کے ایک شوٹنگ کے بندہ ساتھ روڈ لیتا ہے تو امیتاب اچھن جو بومبے گئے امیتاب جو بومبے آئے تھے تو امیتاب بچن تو کچھ ٹھے ہی نہیں ان کے پیتا کا نام ہے ہریون سالائے بچن چانتے ہو وہ بڑے ان سے بڑے آج ہی بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہریون سالائے بچن بہت بڑے بکتے رہے ہیں تو ہریون سالائے بچن کا بیٹا امیتاب بچن یہ پریشے تھا تو بچن صاحب لکھتے ہیں ہر جیونی میں کہ بومبے رہا تو جو چوپاٹی میں میں صبح گھومنے جاتا تھا تو سب لوگ کہتے ہیں بچن صاحب میرے ساتھ امیتاب گھومتا تھا تو یہ بچن صاحب ہے یہ ان کا بیٹا ہے کوئی فلم ہم کام کر رہا ہے ایک دن صبح امیتاب لکھتے ہیں اپنے زندگی میں کہ ایک دن صبح بابو جی بولتے ہیں امیتاب بچن کہ بابو جی آئے میرے پاس امیتاب میں الہاباد واپس جاؤں گا دلی واپس جاؤں گا دلی گھر داؤں گا تو امیتاب بہت سنسکاری ہیں پتہ آپ کو جیابتر سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو امیتاب بچن سکایت ہے کوئی ایک سکایت ہے باقی کوئی سکایت ہے ایک سکایت ہے تو پترکار کہا کیا سکایت ہے بچن صاحب کاپریزان کرتے ہیں ان کو پتی پتن سب ہوتے گرے میں دادہ دیکھ لے تیری دادی آج کہتی دادہ کو ارے آ تو میں ہی تھا دادہ جیلگی ہے ہدا نا تیرو دادوں میں ساں پوڑا گالے آبن ہر دادی کہتی ہے میرے ماں بھی کہتی ہے تیرو باپو بہت پوڑا گالے تو میں سنسکر ہر محلہ کا ایک اس کا دھرم لگتا ہے تو جیابتر سے پوچھا کسی نے پترکار نے کی بچن صاحب سے کوئی سکایت تو جیابتر سے بہت گری بات کہی کہ بچن صاحب پرفیکٹ پتا ہے پرفیکٹ بیٹے ہیں پرفیکٹ پتی ہیں لیکن ان کو پوچھا جائے گی سب سے بڑے پرفیکٹ کیا ہے تو دی پرفیکٹ بیٹا ہے بچن صاحب مجھے بہت پیار کرتے ہیں پڑ بابو جی سے جتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیاری دنیا میں کسی کو نہیں کرتے وہ امیتا بچن ہے بھائی صاحب تبیو دیکھتی آج اسی سال میں کام کر رہا ہے تو امیتا بچن کو حریفت بچن نے کہا کے کہ امیتا اب میں واپس جاؤں گا تو بچن صاحب لگا ہے میرے سے کہ گلتی ہوگی ہوگی بابو جی کیا گلتی ہوگی کہ نے بیٹا گلتی نہیں تب امیتا کی جنجیر فلم آ چکی تھی جنجیر فلم آ کے آپ کے پاپا جب جوان تھے ہم جوان تو آئی تھی جنجیر مووی میٹو امیتا بچن تو اب اس کے پتا نے کہا بس وہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں حریفت صاحب بچن آ کے بولتے بیٹے سے کہ امیتا اب میرے ماں گھر جاؤں گا تو بچن امیتا بچن نے کہا کہ گلتی تو نہیں ہوگی تو حریفت کا بچن نے کہا بیٹا گلتی نہیں ہوئی آج جو چوپاٹی میں گھوم رہا تھا تو کچھ جوان لڑکے لڑکے گھوم رہے تھے وہاں جو مجھے کل تک حریفت صاحب بچن کہتے تھے آج ان کا یہ جو انکر جا رہے ہیں نا یہ اوڈ نئے ایک ٹرائی جنجیر امیتا بچن اس کے پتا ہیں آج جیون سفر ہو گیا اب تیرے کوئی میری ضرورت نہیں ہے اب تیری اپنی پہچان بن گئی اب تیری اپنی زندگی کی جی پتا یہ ہوتا دوستو بس اتنے اچھے بیٹے بن جاؤ آج جس پتا سے آپ کی پہچان ہے لوگ یہ کہیں کہ یہ اس ڈاکٹر کا ایک اچھے سرزن کا اچھے ڈاکٹر کی پتا ہے وہ زندگی کی جھکتی ہے رہے سمیں اپ ڈاؤن پلس سمائنس چلتے رہیں گے رکڑا نہیں ٹوٹنا نہیں جھکڑا نہیں زندگی کی مٹھی میں ہوتی ہے جب ایک ٹینتھ پہل ویکٹی دیرو بھائی سرکار کی پہلے سرکار کھڑی کر سکتا ہے تو کیا ہم ڈاکٹر نہیں بن سکتے یا سب سے پہلے کوپی پھر موڈول پھر انسی آلٹی اور اس کو بیس بار بسکتا ہے گھرنا ہے جب دو سو چھتیس نمر کا منوہ دیوڑا سات سو دس لاکھ ایرز چھت پر جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پھر میں رہے کہ عجیب ڈائی لوگ ہے ہمیں ہماری امان دی دبیر دو تھرے پھر لیا ہے یار سیدی سے بات ہے پھر ہمیں گاؤں کارو آدمی ہوں یہ ہماری بھی اپنے اوقات ہیں ہم بھی شہدنی کا دودھ پیئے ہوئے ہیں کریں گے اچھا یہ بھاو ہونا چاہی ہے ہمارے دیوان دیوان میں تو اب ایک بابا کے لئے گایا جائے سب لوگ مستی سے باو کے سبدوں کے ساتھ نہیں دل سے گایا جائے اس کو تیرے جیسا یار کہاں کہاں ایسا یار آنا یاد کرے گی دنیا تیرا میرا اپسانہ میرے زندگی سواری مجھ کو گلے لگا کے بیٹھا دیا فلک پہ مجھے خاک سے اٹھا کے میری زندگی سواری مجھ کو گلے لگا کے بیٹھا دیا فلک پہ مجھے خاک سے اٹھا کے یارہ تیری یاری کو ہم نے تو خودا مانا یاد کرے گی دنیا تیرا میرا اپسانہ زندگی بھی اتنا اچھا کہ جرور کرنا کہ آپ کے اپنوں کو اپنا ہونے پر گروہ اس کے اور تیچر سٹے پہ ہماری چار پر لائنے بھی تمہارے دکھا دیتے ہیں بہت دنوں کے ملے ہوئے کہ میری دعاؤں میں تھک جاؤ نا تو مان ہے لائن دادی گا رہی ہے دادا گا رہے ہیں کہ میری دعاؤں میں اتنا اثر ہو ہر درد گم سے تم بے خبر ہو امیدیں ٹوٹے نا میرے آسی آنے کی یہ بات کون کہ سکتا ہے پیچھے در پیتہ دویتے پیتہ کا بتو ہمارے سارے گارجے امیدیں ٹوٹے نا میرے آسی آنے کی خوشیاں ملے تجھ کو سارے جمانے کی ہاتھنے لاد لڑاوارے ہاتھنے لاد لڑاوارے تیرے سنگ پیار نبھاوار پر اگلی دو لائن جن دی یہ بھائی باقی سب ایک ساتھ جور سے کہے باقی سب سب نے ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں اور لاسٹ آئل کے بات پوری کرتا ہوں ساتھ بری تمبرہ جی سیل سی آیت دو ہزار میں ایک لائن کہی انہوں نے اسی کے ساتھ پھر بات پوری کر کے دیکھ ساتھ جائیں گے کی اپنے لیے نہیں اپنے لیے نہیں اپنوں کی لیجی ہو اپنے لیے نہیں اپنوں کی لیجی ہو بس سب کچھ آگئے اس میں اوکے ہیپی ٹیچر سٹے ہیپی ٹیچر سٹے آؤ جی چودری صاحب آؤ ناس لائیو چلتا رہے کیوں بند کرتے تیرے کوئی جکت ہے کوئی پوبلم ہے وہ تو کچھ سکر دے گا پریم جی ہے گیا چلو اور کوئی آجو اے پربو آؤ جس میں نے بات کی جنزیر فلم کی اس میں گانا ہے تو لگتا اس پہ کی یاری ہے یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی یاری ہے یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی مجھے دردی پہ دو لوگ پریسان کرتے ہیں پہلا کبھی کبھی گروباری پھر کبھی کبھی یہ پر بولو فکڑو سبتا ہے دوستو ہوگے سبتا آجو تو یہ ہم نے ابھی ہمارے شکشک بندوں کا سمان ہم لوگ کر رہے ہیں تو دوستو بس لائیو اتنے رکھیں گے اس کے بعد ٹھیکڑا اسی کے ساتھ اس لائیو باقی پوری دیل آپ کو پوری ویڈیو پڑا دکھائیں گے اوکے جی جی سیل